جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں زشان رفیق تاجین مارکٹنگ سے آج میں آپ لوگوں کو بلو ورلڈ سٹی کی گریٹنس رتاؤں گا گریٹنس تو نہیں کہہ سکتے اس کو آگر دوسری الفاظ میں بات کرو تو مطلب بلو ورلڈ سٹی باقی پروجیکٹس کے لحاظ سے بہت زیادہ ابھی ریل سٹیٹ میں نمائیہ کیسے اسلام آباد میں سب سے زیادہ بکنے والا پروجیکٹ ہے بھی بلو ورلڈ سٹی ادر سٹی جیسے کراچی ہیدر آباد اور پشاور لاہور ہو گئے اس کے اندر بھی بلو ورلڈ سٹی کی چرچہ ہے یہ کیوں ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیا اسی پلاننگ ہے جس کی وجہ سے بلو ورلڈ سٹی سب سے زیادہ ایک تو چھانے والا اور سب سے بکنے والا پروجیکٹ ہو چکا ٹھیک ہے سب سے پہلے ان کی مین چیز ہے مارکٹنگ اب مارکٹنگ کی اس لحاظ سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے شیب اختر کو ایزا شیب اختر انکلیو اناؤنس کروایا ساتھ اس کے ساتھ پراپرلی پارٹنشپ کی ٹھیک ہے جو آلریڈی خود پنڈی ایکسپریس ہے اور انہوں نے اس کو راول پنڈی کا ایک پروجیکٹ دیا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مارکٹنگ سٹریٹیجی ساتھ اساتھ وہ اتنے ساری کلائنٹس لے کے آیا اور دوسری ان کا پوائنٹس ہے اتنٹی سٹی اتنٹی سٹی کی اس لحاظ سے کہ جو حضرات کہتے تھے کہ یار بلو ورڈ سٹی کے پاس این او سی نہیں ہے بلو ورڈ سٹی کے پاس جگہ نہیں ہے اب بلو ورڈ سٹی نے وہ جگہ تو آلریڈی این او سی اپروب کروا لیے ایک اور ایکسٹرہ لیڈ پرچیس کر کے ایکسٹرہ جو کیا کہتے ہیں بلوکس کرتی ہیں جیسے سپور فیل ہو گیا وارٹر فرنٹ ہو گیا ساتھ اساتھ ان لوگوں کو بتا ہی ہے کہ بلو ورڈ سٹی کیا ہے بلو ورڈ سٹی ایک پراپر برینڈ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اساتھ جب وارٹر فرنٹ کی انہوں نے کہا کہ یار وہ تو ایک جنگل ہے وہاں پہ کیسے یہ وارٹر فرنٹ کا نظام بنائیں گے اب ایک دفعہ جا کے وارٹر فرنٹ ابھی جا کے دیکھ لے بلوک نا انہوں نے کس طرز پہ جو انہوں نے نقشہ بتایا جو انہوں نے ڈیزائن بتایا اسی ڈیزائن کو برقرار رکھتے ہوئے کتنا سمجھ لیں تقریبا کوئی ترٹی فورٹی پرسنٹ انہوں نے آلریڈی ڈیویلپ کر چکا ہے ٹھیک ہے ساتھ اساتھ ان کی جو بیلوٹنگ والے معاملات ہوتے ہیں پردیشن والے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اتھنٹیسٹی چاہیے ہوتی ہے لوگوں کو یہ عوام کو چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ اساتھ جو سب سے آہ مین چیز ہے جس میں نے بھی تک ڈسکس نہیں کیا وہ ہے ان کی پرائیز رینج پرائیز رینج ان کی اتنی آہ مطلب لیمیٹیشنز ہیں کہ آپ اگر میں بات کروں مینیمم آپ ایٹی سیون تھاؤزنڈ فائی فنڈرڈ سے صرف ایک ساڑھے چار مرلہ کے لارڈ کے مالک بن سکتے ہیں صرف ایٹی سیون تھاؤزنڈ سے ڈاؤن پییمنٹ سے ساتھ جی ساتھ اگر ہم اس کی پانچ مرلہ کی بات کریں صرف ڈیڑھ لاکھ سے بوکنگ کروا سکتے ہیں اور جو چھ مرلہ ہے جو وارڈر فنڈ جس کی میں نے بھی بات کی وہ آپ صرف ساڑھے سترہ لاکھ روپے ٹوٹل ہے اور آپ ایک لاکھ بھی چتر ہزار سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں مطلب لوگوں کو سونا بیچنے کی ضرورت نہیں لوگوں کو اتنی بڑی اماؤنٹ اکٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی منیمم انویسمنٹ سے بھی آپ بوکنگ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بلو ورڈ سٹی میں دن با دن بوکنگز آتی جا رہی ہے اور لوگوں کو بیلٹنگ کے ساتھ ساتھ پوزیشن ملتی جا رہی ہے لوگ وہاں گھر بنا رہے ہیں آپ اگر پروپرلی ایک دفعہ وزٹ کر لیں اگر آپ نے وزٹ نہیں کیا میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے اس بلو ورڈ سٹی کو ایک ٹورسٹ سٹی بنائے جا رہا ہے کس لحاظ سے وہاں پہ جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہے کس لحاظ سے چل رہا ہے اب ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں ایون آپ مغرب کے ٹائم بھی جائیں گے نا آپ کو وہاں پہ مشینری نظر آئے گی جس مطلب سپیڈ کے تحت وہاں پہ کام ہو رہا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے سوسائٹیز جو ہوتی ہیں عباد ہوتی ہیں کس طریقے سے وہاں پہ جو آہ مارکٹنگ ہوتی ہے لوگوں کو بلائے جاتا ہے اس دور کے اندر جب لوگ انویسمنٹ کرنے کا بلکل سو چینر ہے ایون اپنی انویسمنٹ کو لیکوڈیٹ کرنا چاہ رہے جو ابھی پوسیبل نہیں ہے اس صورتحال میں پھر بھی لوگ بلو والد سٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اگر آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں جو بلو والد سٹی پرچیز کر رہے ہیں تو آپ نیچے دیکھیں کہ وہ نمبر پر رابطہ کر سکتے اور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ یار کیوں بلو والد سٹی پرچیز نہیں کرنا ساتھ ہے اور کیا وجہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر آپ کو بلو والد سٹی دور لگتا ہے میں آپ کو رستے بتا دیتا ہوں کیسے وہ دور نہیں ہے اگر آپ کو اتھنٹک نہیں لگتا ہے میں آپ کو اتھنٹی سٹی بتا دیتا ہوں مطلب ہر چیز کا جواب یہ ہے میرے پاس بس آپ نے question کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو بلو والد سٹی کی تھوڑی سی اتھنٹی سٹی بتاؤں اس کا ایک لیول بتاؤں گے یار کس لیول پہ وہ سوسائٹی ہے تو ہم ایسی ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو کے اس چینل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک ریل سٹیڈ کی جو نولیج ہو وہ صحیح طریقے سے پہنچ سکے ٹھیک ہے تو آپ نے بہت بہت خیال رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ